جاہدِ اسلام، سیدِ مقاومت، رہبرِ مرزاحمت، فقرِ انسانیت، وقارِ مسلمین، سربراہِ حزباللہِ لبنان، سید حسن نصر اللہ جیسی عظیم شخصیت کی عظیم شہادت پر ہم الائیڈ سکول حسین کیمپس کی طرف سے انہیں خراجِ تحسین پیش کرتے ہیں حضرت علی کو جب ضربت لگی تو ان کی زبانِ مبارک پر یہ الفاظ دیں کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا یعنی شہدہ کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے شہید خود موت سے ملتے ہیں، موت پر انتظار کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں اپنی موت پر، شہادت کے رتبے پر کیونکہ یہ امام حسین کا راستہ ہے، یہ راستہ کربلا کا راستہ ہے امام حسین فرماتے ہیں، زندگی میں جب تمہیں دو راستوں کا انتخاب کرنا پڑے زندگی میں دو راستوں سے سامنا پڑے ایک ظالم تمہیں گردن پر اٹھانے نہ دے دوسرا انہیں خدا تمہیں گردن چھکانے نہ دے تو تیسرا راستہ، کون سا راستہ؟ تیسرے راستے کا انتخاب کرنا اور وہ راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے تو سید حسن نصر اللہ جیسی عظیر شخصیت نے امام حسین کی پیروی کرتے ہوئے اس تیسرے راستے کا انتخاب کرنایا اور کردن کٹا دی، کردن چھکائی نہیں شہادت 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 مدعوات اسرائیل مدعوات دو ہزار چھے میں بھی حزباللہ نے اسرائیل کو لبنان میں تاریخی شکست سے دوچار کیا اسرائیل کو بڑی تکلیف کی اسرائیل حزباللہ سے بہت خائف ہے اور حزباللہ کی اس شہیر لیڈر سے بورڈرتا تھا اور اب اس شہیر کی شہادت سے اگر اسرائیل یہ تصور کرتا ہے کہ حزباللہ جیسی جماعت غتم ہو جائے گی تو اس کی غلط فہمی ہے وہ احمق ہے کیونکہ شہادت ایک ایسا راستہ ہے جو حقی راہ پر گامزن ہوتا ہے وہ شہادت کا شوق دل بلیہ دیتا ہے اور یہ شوق شوق شہادت اس شہید کو اس شخصیت کو مضبوط کر دیتا ہے اور وہ ایسی مضبوط بنیاد چھوڑ کر جاتا ہے ایسی مضبوط بنیاد چھوڑ کر جاتا ہے جو اس تحرین کو اس جماعت کو ایک نیا عز بتا کرتی ہے یہ ایک لیڈر ختم ہوتا ہے تو پیچھے کئی لیڈر پیدا کر کے جاتا ہے جو اس شیطان کو اس اسرائیل کو صفحہ حسنی سے مٹا دیں گے انشاءاللہ شہادت مومن اور منافق میں فرق کو واضح کر دیتی ہے مومن کون ہیں اور منافق کون ہیں سات اکٹوبر سے لے کر اب تک ایک سال سے غزہ پر زلگ ہو رہا ہے انسانیت زبا ہو رہی ہے اور کروڑوں مسلمان عبادتوں میں مصروف ہیں عبادتیں رسومات میں عبادتیں روزہ رکھتے ہیں حج ادا کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں یہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ان رسومات کو دینِ خدا کا راستہ سمجھ کر اس راستے پر چل رہے ہیں یہ غلط فیلو ہے ان کی کہ مظلوموں کے بگاہ کا جواب نہ دے کر صرف یہ رسوماتیں بجاہ لاکر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہی مسلمانوں کی اس خاموشی نے اور غداری نے اسرائیل کو طاقت دی ہے کہ وہ نڈر ہو کر اتنے عظیم لوگوں کو شہید کرتا ہے یہ مسلمان یہ نہ سوچیں کہ ہم چند رسومات بجاہ لاکر اپنا فرض ادا کر دیں گے یہ مسلمان نہیں یہ انسانیت کے درجے سے بھی نکل جاتی ہیں ان عظیم شہیدوں نے اپنے خون سے جو چراغ جلائے ہیں وہ قیامت تک کوئی تفاہ کوئی آنگو ان کو بجھا نہ پائے گئے شہید اسماعیل ہنیا ہماس کا لیڈر یہ ہماس یہ حضب اللہ جیسے جماعتیں شجرہ تیبہ ہیں یہ وہ پاک شجرہ ہیں جس کے شاخے یہ شہید ہیں ان کی زندگی بھی عزت کی زندگی اور ان کی موت بھی عظمت کی موت ہے یہ اس شجرہ تیبہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ شہید یہ زندہ ہیں انہوں نے اپنے خون سے وہ چراغ جلائے ہیں ان راستوں میں روشنیا کی ہے جو حقیقی راستہ دکھاتے ہیں دینِ خدا کا اتنی پوری زندگی سید حسن نصر اللہ شہید نے مظلوموں کے لیے وقف کر دی اسرائیل اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایک سید حسن نصر اللہ یا ایک اسماعیل ہنیا کو شہید کر کے وہ اس جزدے کو ختم کر دے گا اس کی غلط فہمی ہے ایک سید حسن نصر اللہ شہید ہوئے ہزاروں سید حسن نصر اللہ پیدا ہوں گے ہزاروں اسماعیل ہنیا پیدا ہوں گے جو اس شیطان کو اس صفحہ حسنے سے مٹا دیں گے انشاء اللہ مردابات مردابات حسن نصر اللہ مرداباد مرداباد